دوستو میں ہوں دیو ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خود کا یوٹیوب چینل ایک نئے روسنی دوستو اگر آپ پیٹیم یوز کرتے ہیں مووی کو ایک یوز کرتے ہیں یا فیس بوک یوز کرتے ہیں تو ان سب کو آپ کو اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے ایک ایک کر کے تو چھوڑیے ان سب اپلیکیشن کو اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی اپلیکیشن جس میں آپ ان سب کا ورک ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور جو کام آپ ان اپلیکیشن کے اندر نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ اس میں ان سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں جی ہاں اس اپلیکیشن کا نام ہے ٹاک فیور جو کی ایک سوشل میڈیا پر آدھارت ہے جی ہاں بھارت کا پہلا ایسا پلیٹ فارم جہاں پر آپ بہت ساری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ایسے بہت ساری سرویسیں یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ادھر اپلیکیشن بھی نہیں دے سکتی ہیں یہ بھارت کا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو انکم بھی ہوگی جہاں بھارت کا ایسا ایک ماتر سوسل میڈیا پلیٹ فارم جس سے یوز کرنے کے بعد آپ سب کچھ بھول جائیں گے ساری اپلیکیشن کو بھول جائیں گے اور صرف یاد رکھیں گے ٹاک فیور جہاں ٹاک فیور نے ایک نئی سرویسز کو چالو کیا ہے جس کا نام ہے ای کامرس پورٹل جہاں ای سرویسز کو سٹارٹ کر دیا ہے آپ ایسے سرویسز کے دوارہ کچھ بھی ٹرانیشن کر سکتے ہیں کسی کا بھی بل پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ای کامرس سرویسز کی ساری سویدھاؤں کو لے سکتے ہیں ایسے سرویسز کی ساری سویدھائیں آپ کو یہاں پر مہیا کرائے گئی ہیں اور ای سرویسز کا جو اس میں آفر چل رہا ہے اس سمیں جو کی بہتر گھنٹوں کے لیے ہے ماتر بہتر گھنٹوں کے لیے اور ایسا آفر آپ کو دوارہ نہیں ملے گا کسی بھی ایپلیکیشن اور کسی بھی کمپنی میں جی ہاں آپ کو ٹاک فیور نے ہنڈرڈ پرشنڈ کیس بیک کا آفر دیا ہے اور وہ بھی بہتر گھنٹوں کے لیے آپ اس میں منیمم اماؤنٹ فائی ہنڈرڈ روپیز اگر منی ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو دو سو پچیس روپے کا کیس بیک ملے گا اگر آپ اس میں ون تھاؤزن روپیز ایڈ منی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ون تھاؤزن روپیز کا ہنڈرڈ پرشن کیس بیک بھی ملے گا اس سے اوپر آپ کتنے بھی پیسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ہنڈر پرشن کیس بیک ملے گا کس طریقے سے آپ اس میں پیسہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پلیز میرا یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس میں اس کا کمپنی کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ اس کا پیسہ بینک میں جا کر جمع بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آن لائن بھی پیسہ جمع کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بینک اکاؤنٹ نمبر بتا دیتا ہوں اگر آپ نے یہ اپلیکیشن ابھی تک ڈاؤنڈوڈ نہیں کیا ہے اس میں اپنا ریشن نہیں کیا ہے تو اس میں آپ اپنا ریشن کر سکتے ہیں کسی نے بھی آپ کو اگر اس کا لنک سیئر کیا ہے تو اس کے لنک کے دوارہ آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں اور اس کا لنک اگر آپ کو چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپسنس باکس میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے بھی اس کو آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی آئی ڈی کو کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ٹاک فیور کا اکاؤنٹ ہے وہ ہے یہاں پر اکاؤنٹ نیم ہے ٹاک فیور سوسل میڈیا اور اکاؤنٹ نمبر اس میں یہ دیا گیا ہے اس کے بعد اس کا آئی ایف ایسی کوڈ یہ دیا ہے آپ بینک میں جائیے اور سیدھے بینک میں پیسے جمع کر دیجئے یا آن لائن نیٹ بینکنگ کے تھوڑ بھی آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں یا پی ٹی ایم کے تھوڑ بھی آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں پیسے جمع کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر اوپر کی سائیڈ میں جو تری ایروز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ڈیس بورڈ پر کلک کرنا ہے ڈیس بورڈ سے آپ نیچے آئیے دوستو اگر آپ پہلی بار ڈیس بورڈ کو اوپن کریں گے تو آپ کو وہاں پر ایک پاسورڈ بھی ڈالنا ہوگا تو وہاں پر اپنا ایک پاسورڈ کر لیں اس کے بعد نیچے آئیں یہاں پر آپ کو ایس سرویسز بیلنس کا اوپسن دکھائی دے رہا آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے ابھی یہاں پر زیرو اماؤنٹس ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی اس میں پیسہ ایڈ نہیں کیا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اس طریقے سے پروسیسنگ چلے گی اس کے بعد پھر سے نیچے کی سائیڈ میں آئیے اور یہاں پر آپ کو دو اوپسن دیا گیا ہیں پہلا اوپسن دیا گیا ہے ایڈ مانی فروم بینک اور دوسرا اوپسن دیا گیا ہے یہاں پر لائیلٹی ایڈ مانی فروم لائیلٹی وہ ہے جو کہ آپ ٹاک فیور میں کام کر کے ٹاک فیور سے جو پیسہ کمائیں گے اس کو بھی آپ یہاں پر ایس سرویسز کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو اپنا پیسہ بینک میں بیٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرسٹ وار اس میں پیسہ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بینک میں پیسہ پیسہ جمع کرنا ہوگا فرسٹ وار چاہے آپ نیوزر ہوں چاہے آپ گلوول یوزر ہوں آپ کو فرسٹ بار ٹرانسشن بینک میں ہی کرنی ہوگی تو یہاں پر ایڈ مانی کا اپسن ہے ایڈ مانی پر کلک کیجئے اس کے بعد نیچے کی سائیڈ مانی ہے یہاں پر آپ کو آف لائن مورڈ پر ہی کلک ملٹک رہنے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھئے یہاں پر آپ کو اینٹر نیم یا بینک نیم یا پی ٹی ایم نمبر مانگ رہا ہے اگر آپ نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے تو آپ کو یہاں پر بینک کا نام ڈالنا ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر اور اس کے بعد ٹرانسشن آئیڈی جو آپ کی جو کیا آپ سلپ پر لکھوا کر لکھائیں گے بینک سے اور اس کے بعد یہاں پر اماؤنٹ اماؤنٹ آپ نے کتنا جمع کیا ہے اگر آپ نے فائیونڈرڈ روپیز جمع کیا ہے تو آپ یہاں پر فائیونڈرڈ روپیز لکھیں گے اگر آپ نے اسےちょっと کیا ہے تو ہاں پر اسے جادہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر چوز فائل پر کلک کریں گے چوز فائل پر کلک کرنے کے بعد جو اگر آپ نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے اس سلپ کیا آپ کو فوڈو کھینچ کر رکھ لینی ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ نے پی ٹی ایم میں جمع کیا ہے تو پی ٹی ایم کا سکرن سوٹ کھنچ لیں اور اس کو یہاں پر اپلوڈ کر دیں اس کے بعد یہاں پر سمیٹ کر دیں آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایس سرویسز وائلٹ میں سوہنا چال ہو جائے گا جہاں پر کیسی زیرو آ رہا تھا اور آپ کو منی کیس بیک بھی ملے گا ٹھیک ہے اور دوستو اگر ابھی آپ نے بہتر گھنٹے کے اندر یہ سرویسز کا یوز نہیں کیا ہے تو میں کہتا ہوں ہنڈر پرشنٹ آپ بہتر گھنٹے کے بعد ضرور اس کو کریں گے تب آپ کو منی کیس بیک نہیں ملے گا اگر آپ کو کیس بیک آفر چاہیے تو آپ کو بہتر گھنٹے کے اندر یہ کرنا ہی ہوگا دوستو اگر آپ کوئی جان کر یہ اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو لگاتار ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو پلیز کرنا نہ بھولیں دھنیوا دوستو تینک یو